ایس آئیس کشمیر ایس آئیس کی موجودگی سے ہر بدھی جیوی انکار کر رہا تھا ہر نیتا انکار کر رہا تھا پترکار انکار کر رہے تھے اور یہاں تک کی سرکار اور پولس والے بھی انکار کر رہے تھے سب نے سرے سے اس خبر کو خارج کر دیا تھا لیکن آج ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ کشمیر میں آئی ایس آئی کے لوگ موجود ہیں اور آپ کو یاد ہوگا ہم یہ بات کئی برشوں سے کہتے آ رہے ہیں لیکن تب بہت سارے لوگوں کو یہ سچ پسند نہیں آئے تھا اس کے علاوہ آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے بھارتی نیتا جب کتاب لکھنے پر آتے ہیں کشمیر کے بارے میں تو وہ بہک جاتے ہیں اور اس کتاب میں کس طرح وہ پاکستان کی تعریف کرنے لگتے ہیں سیف الدین سوز ایک ایسے ہی نیتا ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے پور راشپتی پرویز مشرف یہ کہا کرتے تھے کہ کشمیر کے لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں اور وہ آزاد ہو کر رہیں گے اور انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ مشرف شاید صحیح کہتے تھے اور اس کے بعد آج ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ کیسے جاپان میں چار سرکاری کرمچاری اپنے دفتر سے تین منٹ پہلے نکل گئے اور اسی بات پر انہیں پورے دیش کے سامنے مافی مانگنی پڑی لیکن سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آج کی بڑی خبریں نون سٹوپ نیوز میں جمو کشمیر کے انانتناگ میں سرکشہ بلوں نے آج اسلامک سٹیٹ کے کمانڈر داؤد احمد صوفی سمیت چار آتنکیوں کو مار گرائیا انکاؤنٹر کے دوران پولیس کا ایک جوان بھی شہید ہو گیا آتنکیوں کی موجودگی کی خبر ملنے کے بعد آج صبح انانتناگ کے کھیرم علاقے میں کارڈنان سرچ آپریشن شروع کیا گیا آپریشن کی شروعات میں آتنکیوں نے سرکشہ بلوں پر فائرنگ کی جس میں پولیس کے جوان آشک حسین شہید ہو گئے آتنکیوں کی فائرنگ میں ستھانی نیواسی محمد یوسف راتھےر بھی مارے گئے سرکشہ بلوں کی جوابی فائرنگ میں چار آتنکی مارے گئے جمو کشمیر میں اسلامک سٹیٹ کا کمانڈر داؤد احمد صوفی کئی پولیس والوں کی ہتیاں میں شامل تھا اسلامک سٹیٹ کے کمانڈر داؤد احمد صوفی کے انکاؤنٹر کے خبر ملنے کے بعد شرنگر کے ایچ ایمٹی علاقے میں زوردست پتھر بازی گئے داؤد احمد صوفی اسی علاقے کا رہنے والا تھا دوسری طرف جمو کشمیر کے پولواما میں آتنکی حملے میں سرکشہ بلوں کی نو جوان خائل ہو گئے آتنکیوں نے پولواما کے ترال میں سرکشہ بلوں پر گرنیڈ پینکنے کے بعد فائرنگ کی اور وہاں سے فرار ہو گئے بی جے پی نے جمو کشمیر میں سینہ کو لے کر کانگرس نیتا غلام نبی آزاد کے بیان پر کانگرس ادھیک شرحول گاندھی سے جواب مانگا ہے آنون منتری روی شنکر پرساد نے آروپ لگایا کہ غلام نبی آزاد کا بیان سینہ کا منوبال توڑنے والا ہے اس سے پاکستان سب سے زیادہ خوش ہوگا دوسری طرف کانگرس نے غلام نبی آزاد کے بیان کا بچاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے جمو کشمیر کے لوگوں کے لیے اپنی چنتہ دکھائی ہے غلام نبی آزاد نے کہا تھا کہ جمو کشمیر میں سینہ کی کاروائی ناغرکوں کے خلاف زیادہ اور آتنکیوں کے خلاف کم ہوئی ہے آزاد کے مطابق سینہ چار آتنکیوں کو مارتی ہے لیکن اس کے ساتھ بیس ناغرک بھی مارے جاتے ہیں ادھا لشکر تیوہ نے آزاد کے بیان کا سمرتھن کیا ہے لشکر کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لشکر کی بھی وہی رائے ہے جو غلام نبی آزاد اور کانگرس کے دوسرے نیتا کہتے ہیں جمو کشمیر کانگرس کے نیتا سیف الدین سوز نے کشمیر پر ویوادت بیان دیا ہے سوز کے مطابق کشمیر کے لوگوں کی پہلی پراتھ مکتہ آزادی پانا ہے کشمیر نہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سوز کے بیان کو لے کر بی جے پی نے کانگرس پر نشانہ سادھا ہے کانگرس نے سوز کے بیان کو غلط بتایا ہے کانگرس نے آروپ لگایا کہ سوز اپنی آنے والی کتاب بیچنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں کتاب بیچنے کے لیے سستے ہتھکنڈے اپنانے والے کسی ویقتی کے دوارہ دیئے گئے کسی بیان سے یہ شاشوت سکتے بدلنے والا نہیں جمو کشمیر میں راجپال شاسن لاغو ہونے کے بعد آج راجپال اینن بہرا نے سرف دلیہ بیٹھک بلائی بیٹھک میں ناشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ بی جے پی کے ستھ شرما کانگرس کی طرف سے غلام احمد میر اور پی ڈی پی کی طرف سے دلاور میر شامل ہوئے راجنیتک دلوں نے راجپال سے جل چناف کرانے کی مانگ کی اور جیسے سچویشن ہم سب لوگ مل کر کے سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے جیسے سچویشن بہتر ہوگی پولٹیکل پراسس انشیٹ ہونے چاہیے مانے گورنر صاحب سے کہا گیا ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جل سے جل یہاں پر چناف ہو اس بیچ ریٹائرڈ IPS ادھیکاری کے ویجے کمار نے شرینگر میں راجپال کے سلحکار کی ذمہ داری سمحل لی ہے اگلے ہفتے سے شروع ہو رہی امناث یاترہ کے دوران سرکشہ انتظاموں کو فول پروف بنایا جا رہا ہے آتنگ کی حملے کے alert کو دیکھتے ہوئے امناث یاترہ میں شامل بہانوں پر ایک ٹریکنگ چپ لگائی جائے گی تاکہ ان کے موومنٹ کے بارے میں جانکاری لگاتار ملتی رہے اس ٹریکنگ چپ کی مدد سے ضرور پڑھنے پر امرجنسی میں مدد پہنچائی جا سکے گی ہمیں جلدی امن لانا چاہیے اور کشمیر کی خوشحالی باپس لانی چاہیے امناث یاترہ صرف فورسیز کی جمعواریں نہیں ہیں ہر شہری کی جمعواریں امناث یاتری بہانوں کے لیے پتھانکورٹ کے ساتھ لخنپور بیریر پر وشیش کیمپ لگایا جائے گا جمعو کے بھگوٹی نگر بیس کیمپ پر دوسرا بڑا ٹیگنگ پوائنٹ ہوگا اس کے علاوہ جمعو کے ٹاکسی سٹینڈ، بس سٹینڈ، ریلوے سٹیشن اور ائرپورٹ پر بھی ریڈیو فریکونسی ٹیگ لگانے کی ویوستہ رہے گی تو میں اس کاران آیا ہوں سی او صاحب کے ساتھ دیکھنے کے لیے کہ تیاری ہماری کتنی ہوگی اور کتنی رہتی ہے اور کوئی کمی تو نہیں ہے اگر ہے ہر دن کی امناث یاترہ 26 اگست کو ختم ہوگی پشچم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی نے بی جے پی کو آتنگ کی سنگٹھن بتایا ہے ممتہ بینر جی نے اپنی پارٹی ترنمول کانگریس کی اہم بیٹھک میں بی جے پی پر ہندوؤں کے بیچ درہ ڈالنے کا آروب بھی لگایا ممتہ کی اس بیان بازی پر بی جے پی نے پلٹ بار کیا ہے ممتہ بینر جی نے یہ بیان پشچم بنگال بی جے پی کے ادھکش دلیب گھوش کے جلپائی گوڑی میں دیئے بیان کے جواب میں دیا تھا گھوش نے بی جے پی کارکرتاؤں پر حملے بڑھنے کا حوالہ دیتے ہوئے ٹی ایم سی نیتاؤں کے انکاؤنٹر کی دھمکی دی تھی اب بی جے پی ممتہ کے بیان پر سوال اٹھا رہی ہے جمہو کشمیر میں انٹرنیشنل بورڈر سے سٹی چملیال مزار میں سالانہ میلا اس سال نہیں لگے گا پاکستان کی طرف سے لگاتار ہو رہے سیز فائر اور لنگھن کو دیکھتے ہوئے بھارت نے یہ فیصلہ لیا ہے آزادی کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب درگہ پر لگنے والا میلا رد کیا گیا ہے سوفی سند بابا چملیال کا ارس ہر سال جون کے آخری سپتہ میں آیوجد کیا جاتا ہے اس دوران درگہ کی ایک جھلک پانے کے لیے سیما کے دونوں طرف سے شدھالوں کا تاتا لگا رہتا ہے عام طور پر درگہ پر ہونے والے اس سالانہ اتصاف کی ساری ویوستہ بی ایس ایف کرتی ہے بینامی سمپتیوں اور ٹیکس چوری پر شکنجہ کسنے کے لیے موڈی سرکار کی ریوائز ٹیکس انفرمنٹس ریوارڈ سکیم کا چین بھی مورید ہوتا دکھائی دے رہا ہے گلوبل ٹائمز نے اپنے لیکھ میں لکھا ہے کہ بینامی سمپتی اور ٹیکس چوری کی جانکاری دینے والے کو بھارت کی طرح بھاری بھرکم اینام دینے کی ویوستہ سے چین کو بھی سیکھ لینی چاہیے لیکھ میں کہا گیا ہے کہ بھارت سے سیکھتے ہوئے چین اس اینامی راشی کو بڑھا سکتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مخبیری کرنے والے کی سوچنا اور اس کی نجی سرکشہ کی ویوستہ بھی کیے جانے کی ضرورت ہے حالانکہ اس بات کی بھی تاقید کی گئی ہے کہ ٹیکس چوری کے سندرب میں کیول مخبیروں کی سوچنا پر بھروسہ کرنا صحیح نہیں ہے چین سرکار کو سوچھاو دینے کے ساتھ ہی لیکھ میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی سکیم صرف ویکلپک طور پر کارگر ہوگی صحیح مائنوں میں کر سدھاروں پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے چین میں اگر کوئی شخص ٹیکس چوری کے بارے میں کوئی جانکاری دیتا ہے تو اسے اینام تو کم ملتا ہی ہے اس کے ساتھ ہی نام بھی گوپنیے نہیں رکھا جاتا مالے گاؤں بلاسٹ ماملے کے آروپی کرنل پرساد شرکاند پروہد کی اور سے دائر یاچکہ کو بومبے ہائی کورٹ نے سویکار کر لیا ہے کرنل پروہد نے اس ماملے میں خود کو پوری طرح سے مکت کرنے کے لیے بومبے ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر کی ہے ماملے کی اگلی سنوائی سولہ جولائی کو ہوگی شیف سینا نے یاچکہ سویکار کرنے کے بومبے ہائی کورٹ کے فیصلے کو صحیح ٹھہرایا ہے اگر دیر آئے درست آئے ہو جائے تو اور اچھا ہے کرنل پروہ کرنل ہے دیش کی سرکشاں کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے جوانوں میں سیکھ ہیں حالانکہ ان سی پی نے سوال اٹھائے ہیں اور ایڈیمیٹ کر لینے سے یہ نہیں سامیت ہو جاتا کہ وہ نردوش ہیں یا دوشی ہیں موڈی سرکار نے ایر کنڈیشنرز سے بجلی کی خپت کو کم کرنے کے مقصد سے بڑا فیصلہ لیا ہے اب ایسی کے لیے چوبیس ڈگری سیلسیس ڈیفولٹ سیٹنگ ہوگی مطلب جب بھی آپ ایسی آن کریں گے تو وہ چوبیس ڈگری پر ہی آن ہوگا وہ کم یا زیادہ پر آن نہیں ہوگا حالانکہ موسم کے حساب سے بعد میں آپ تاپمان کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں سرکار نے ایسی بنانے والی سبھی کمپنیوں سے اس فیصلے کو لاغو کرنے کے لیے کہا ہے سرکار کے مطابق ایسی میں ایک ڈگری تاپمان بڑھانے سے بجلی کی خپت میں چھے پرتیشت کی بچت ہوتی ہے اگر سبھی اُبھوکتہ چوبیس ڈگری پر ایسی آن کریں گے تو ہر سال بیس ارب یونٹ بجلی کی بچت ہوگی آج کی سب سے چنتا جنہ خبر یہ ہے کہ آتنکوادی سنگٹھن آئی ایس آئیس کشمیر میں موجود ہے اور وہاں دھرم کے نام پر لوگوں کی ہتھیائیں کر رہا ہے آج کشمیر میں آئی ایس آئیس کے چار آتنکوادی مارے گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا زی نیوز نے سب سے پہلے دو ہزار چودہ میں آپ سب کو یہ جانکاری دی تھی کہ آئی ایس آئیس بھارت میں پرویش کر چکا ہے اور دیش کی سرکشہ کو بڑا خطرہ ہے لیکن تب بہت سارے لوگوں نے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے اور یہاں تک کی پولس نے بھی ان باتوں کو بہت ہلکے میں لیا تھا تب سے لے کر اب تک کشمیر میں آئی ایس آئیس کی موجودگی سے تمام بدھی جیوی اور نیتا لگاتار انکار کر رہی تھی لیکن آج ایسے سبھی لوگوں کو دیش سے معافی مانگنی چاہیے ہم نے بار بار آپ سے یہ کہا ہے کہ کشمیر کی سمسیہ مانا وادکاروں کی اولنگن کی سمسیہ نہیں ہے کشمیر کے سمسیہ دھارمک کٹرطہ سے پیدا ہوئی ہے اور یہ کٹرطہ اکثر آئی ایس آئیس جیسے آتنکوادی سنگٹنوں کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے آج ہماری بات بلکل صحیح ثابت ہوئی ہے جمہو کشمیر کے انتناگ میں آج سینہ سرکشہ بلوں اور پولس نے ایک سنیوکت آپریشن کر کے آئی ایس آئیس کے چار آتنکوادیوں کو مار دیا ہے یہ وہی اسلامک سٹیٹ ہے جس نے ایراک اور سیریا کے بڑے حصوں پر قبضہ کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا نرسنگار کیا ہمارے دیش کے ڈیزائنر بدھی جیوی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پتھر باز اور بھٹکے ہوئے نوجوان ہی کشمیر میں اسلامک سٹیٹ کا جھنڈا لہراتے ہیں اصل میں اسلامک سٹیٹ کشمیر میں ہے نہیں لیکن اب یہ سمسیہ بھٹکے ہوئے نوجوانوں کی نہیں بلکہ ٹرینڈ آتنکوادیوں کی ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سرکشہ بلوں نے کشمیر میں اسلامک سٹیٹ کے چار آتنکوادیوں کو مارا ہے اور ان آتنکوادیوں کے نام ہیں داؤد احمد صوفی، ماجد منظورڈار، عادل رحمان بٹ اور محمد اشرف یہ چاروں آتنکوادی آئی ایس جے کے یعنی اسلامک سٹیٹ جمہو اور کشمیر کے صدد سے تھے داؤد احمد صوفی سنگٹھن کا پرمک تھا اور یہ چاروں آتنکوادی جمہو کشمیر کے اننتناگ میں مارے گئے ہیں آئی ایس جے کے یعنی اسلامک سٹیٹ جمہو اور کشمیر یہ نام آئی ایس آئیس سے کافی ملتا ہے کیونکہ آئی ایس آئیس کا مطلب ہے اسلامک سٹیٹ ان اراک اور سیریا جمہو کشمیر کی پولیس نے آج اپنی پیس ریلیز میں یہ بھی کہا ہے کہ مارے گئے آتنکوادی کشمیر میں آئی ایس آئیس کے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے اب آپ کچھ تصویریں دیکھئے یہ شرینگر کے اس علاقے کی تصویریں ہیں جہاں آئی ایس آئیس کا آتنکوادی داؤد احمد صوفی رہتا تھا اننتناگ میں ہوئے انکاؤنٹر کے بعد یہاں جس طرح کی پتھر بازی ہو رہی ہے اسے دیکھ کر آج آپ کو غصہ ضرور آئے تھا یہ دیش کو آکروشت کرنے والی تصویریں ہیں موسیقی موسیقی کشمیر میں آئی ایس آئیس کے موجودگی سے ہر بدھی جیوی انکار کر رہا تھا نیتا ہوں پترکار ہوں یا پھر ماناو عدکاروں کی بات کرنے والی لوگ ہیں سب نے سرے سے اس بات کو خارج کیا تھا کہ کشمیر گھاٹی میں آئی ایس آئیس کا بھی وجود ہو سکتا ہے اور یہ سب یہی کہتے تھے کہ آئی ایس آئیس تو ایراک اور سیریا جیسے دیشوں کی سمسیہ ہے اس سے ہمارا کیا لینہ دینا لیکن ان سب کے بیچ ایک ذمہ دار نیوز چینل ہونے کے ناتے ہم نے سمیں سمیں پر اس گمبھیر بدلاو کی طرف دیش کا دھیان کھینچنے کی پوری کوشش کی پسلے چار ورشوں سے لگاتار اور بار بار ہم نے کہا کہ کشمیر گھاٹی میں آئی ایس آئیس اپنی پکڑ مضبوط کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک جولائی دوہزار چودہ کو زی نیوز نے سب سے پہلے آپ کو یہ جانکاری دی تھی کہ آئی ایس آئیس نے ایک نقشہ جاری کر کے اپنی پنچ ورشے یوجنہ بتائی ہے اس نقشے میں آئی ایس آئیس کے پرمک البغدادی نے بھارت کو اپنے قبضے میں لینے کی یوجنہ بنائی تھی کشمیر گھاٹی میں آئی ایس آئیس کے جھنڈے لہرانے کا سلسلہ جون دوہزار چودہ کے مہینے میں شروع ہوا تھا اس کے بعد تیرہ اکٹوبر دوہزار چودہ کو ہم نے وہ تصفیریں بھی آپ کو دکھائیں جب شریع نگر میں آئی ایس آئیس کے کالے ارادے والے جھنڈے لہرائے گئے سولہ اکٹوبر دوہزار چودہ کو ہم نے ایک بڑا خلاصہ کیا تھا کہ آتنکوادی سنگٹھن آئی ایس آئیس اور الکایدہ کا گھڑ بندن ہو سکتا ہے ہم نے اس وقت آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بھارت میں آتنک پھیلانے کے لیے ان دونوں آتنکوادی سنگٹھنوں نے لشکر تیبہ جیش محمد اور انڈین مجاہدین جیسے سنگٹھنوں کو دہشت پھیلانے کا کونٹریکٹ دے دیا ہے اور دوہزار سولہ میں ہم نے آپ کو وہ تصویریں بھی دکھائیں جب سنگر میں پتھر بازوں کی فوج آئی ایس آئیس کے آتنکوادی ابو بکر البغدادی کے سمرتن میں نارے بازی کر رہی تھی یعنی زی نیوز نے جس گمبیر خطرے کا ذکر چار سال پہلے آپ سے کیا تھا وہ درامنا سپنا اب ایک چنتا جنک حقیقت بن چکا ہے آئی ایس آئیس کشمیر تک پہنچ چکا ہے آئی ایس آئیس کے چیف البغدادی اور اس کے آتنکوادیوں نے ایک ناپاک نقشہ تیار کیا ہے اس نقشے میں البغدادی نے بھارت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جررت کی ہے سوشل میڈیا پر ان دنوں دنیا کے اس نئے نقشے سے کھلبلی مچی ہوئی ہے یہ نقشہ آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس نے ریلیز کیا ہے جس میں اس کی پنچ ورشی یوجنا کا ذکر ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس نقشے میں بغدادی اینڈ کمپنی نے اگلے پانچ ورشوں میں بھارت کو بھی اپنے قبضے میں لینے کی یوجنا بنائی ہے اس میں جن دیشوں کو کالے حصے میں دکھایا گیا ہے وہاں آنے والے پانچ ورشوں میں آئی ایس آئی ایس قبضہ جمانا چاہتا ہے آتنکوادیوں کے ناپاک ارادے والے نقشے میں آپ اپنے دیش بھارت کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور آج جب ہم آپ کو یہ ریپورٹ دکھا رہے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ سرکار کو اپنی رنیتی بناتے وقت اس نقشے کے بارے میں بھی اب سوچنا چاہیے عیدال زہا کی نماز کے بعد شرینگر میں بھڑکی ہنسہ کے دوران یہ تصویر سامنے آئی ہے جو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اور وہ تصویر بتاتی ہے کہ شرینگر میں بھی آئی ایس آئی ایس کی نشانیاں موجود ہیں جو تصویریں آپ اس وقت اپنے ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ایراک اور سیریا کی نہیں بلکہ کشمیر کی ہیں 6 اکٹوبر کو یہاں پردرشن کاریوں نے آئی ایس آئیس کا جھنڈا لے رہا تھا ڈینے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آئی ایس آئیس کا چیف ابو بکر البغدادی اپنی پنچ ورشے یوجنہ کے تحت بھارت میں آتنگ کا سامراجے پھیلانا چاہتا ہے اور یہ تصویریں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آئی ایس آئیس نے کشمیر میں دس تک دے دی ہے آئی ایس آئیس پوری دنیا کے لیے سردرد بن چکا ہے اور اب کشمیر میں کھولے عام آئی ایس آئیس کی کالی سوچ والے کالے جھنڈوں کا دکھائی دینا اپنے آپ میں چنتہ کی بات ہے اور اسے ہلکے میں لینا ایک بہت بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے جب یہ خبر ہمارے پاس آئی تو ہمیں یہ سوچا کہ خبر کو دکھائے جائے یا نہ دکھائے جائے یہ ایک بڑا فیصلہ تھا کئی لوگوں کا یہ بھی مت ہو سکتا ہے کہ اسے دکھانا انٹی نیشنل ہو جائے گا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے یہ سمسے حل نہیں ہوگی ان تصویر کو دیکھ کر آنکھ بند کرنا صحیح نہیں ہوگا اسے ایک چیتاونی کے طور پر دیکھنا چاہیے ہماری اپیل ہے کہ اس جھنڈے کو جہاں بھی دیکھیں ترنت سرکشہ بلوں کو سوچنا دیں اور آئی ایس آئیس کو ترنت کو چل دیں بھارت کو سافدھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے علاوہ اب بھارت کو آتنگ کے دو سب سے بڑے نام الکایدہ اور آئیس آئیس سے خطرہ ہے خوفی ایجنسیوں کی اگر ہم مانیں تو آتنگ پھیلانے کی ہورڈ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں جھٹے آتنگوادی سنگٹھن آئیس آئیس اور الکایدہ کا گھڑ بندن ہو سکتا ہے اور وہ مل کر بھارت میں آتنگھاتی حملوں کو انجام دے سکتے ہیں پریشانی کی بات یہ ہے کہ بھارت میں آتنگ پھیلانے کے لیے ان دونوں آتنگوادی سنگٹھنوں نے لشکر تیوہ جیش محمد اور انڈین مجاہدین جیسے سنگٹھنوں سے مدد لینے کا پلان بنایا ہے یہ آتنگوادیوں کی نئی فرنچائزی سکیل ہے جس کے تحت چھوٹے آتنگوادی سنگٹھن بڑے سنگٹھنوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں یعنی پہلے کے مقابلے اس بار خطرہ کافی بڑا ہے اس لیے سافدھان رہنے کی ضرورت ہے ابھی جو ویڈیو کلپس آپ نے دیکھی وہ قریب تین سال پرانی تھی لیکن صرف ورش دوہزار چودہ ہی نہیں ہم نے سمیں سمیں پر پورے دیش کو آئی ایس آئیس کے خطرے کے بارے میں آگا کیا ہے اور آپ کو ہمیشہ سافدھان رہنے کی صلاح بھی ہے لیکن یہ خطرہ اتنی جلدی ہمارے دیش میں پھیل سکتا ہے اس کی کسی نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی تو آپ نے یہاں دیکھا ہم نے ہر پڑاؤ پر ہر بار ہر سال پچھلے چار ورشوں سے آپ کو آگا کیا تھا آپ کو بتایا کہ کشمیر پر آئی ایس آئیس کی نظر ہے اور آئی ایس آئیس وہاں پہنچ چکا ہے اور آج یہ بات ثابت ہو گئی ایک طرف کشمیر کے پتھرباز اور آتنکوادی کشمیر کو ایک اسلامک سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف کانگریس پارٹی کے نیتا کشمیر میں آزادی کے نارے لگا رہے ہیں کانگریس کے ورش نیتا گلام نبی آزاد سرکشاہ بلوں کے آپریشنز پر سوال اٹھا رہے ہیں اور یو پی اے سرکار میں منتری رہ چکے کانگریس کے ایک اور نیتا سیف الدین سوز پاکستان کے تانہ شاہ پرویز مشرف کے کشمیر فارمولے کا سمرتھن کر رہے ہیں آج ہم پورے دیش سے آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایک راشتری پارٹی کے ورش نیتا اس طرح راشت کا ورود کھولے عام کر سکتے ہیں انہوں نے آتنگوادی بتائے کتنے مارے گئے لیکن یہ نہیں بتائے کہ آرمی والے کتنے مارے گئے یہ انہوں نے نہیں بتائے کہ آنکھیں کتنے بچوں کی نکلی یہ نہیں بتائے کتنے بچے آنکھوں سے محروم رہے یہ نہیں بتائے کہ سیولین کتنے لوگ مارے گئے یہ نہیں بتائے کہ کتنے ہزار سیز فائر وائلیشن ہوئی یہ انہوں نے وہی چیز بتائی جو لوگوں کو حضم ہوئی آتنگوادی مارے گئے لیکن اتنے فوجی کیوں مارے گئے اتنے سیویلین کیوں مارے گئے اتنے سیز فائر وائلیشن کیوں ہوئے اتنے جموں اور کٹوار ساما میں گھروں کے جو بارڈر کے پاس گھر تھے وہ کیوں مرباد ہوئے اتنے بھینسیں گائے جانور بکریاں کیوں ماری گئیں یہ بھی رام آدھو جی کو کبھی جواب دینا پڑھیں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی گارمنٹ آف انڈیا اس طرف نہیں ہے ابھی بھی تو فوج کے ذریعے وہ سلوشن نکالنے کے کوشش کرتے ہیں یہ تو مسل پاور سے کریں گے کشمیرین کو زیر کریں گے گھردیر کے لیے لیکن پرنالا وہیں رہے گا لیکن اصل بات یہ ہے لوگوں کو پاکستان میں ہندوستان میں جمہ کشمیر کے لوگوں کو راہ دینے کے لیے ایک امن کا راستہ ہے ڈگنیٹی کا راستہ ہے وہ ڈھیلا کا راستہ ہے پاکستان بھی تو نہیں آزادی دینا چاہتا تو لہٰذا ہندوستان بھی آزادی نہیں مانے گئے تو ہم کو ماننا چاہیے اس لئے ہم ایسا ہر سلوشن کریں گے جس میں بورڈر تبدیل نہیں ہوں گے جس میں ایڈینٹی ہندوستان کی ایڈینٹی پاکستان کی اور جمہ کشمیر کے لوگوں کے ایڈینٹی محفوظ ہو گئے اور پاکستان کے زیری انتظام دو خطے ہمارے یہاں دو تین خطے ان سب خطوں کے درمیان امنومان کی سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے تھوڑا سا سوچنا ہے اور ہم کو تو قرآن میں بھی دعوت ملی تھی لکھا من یتفا کرون تو اس کا مطلب ہے ذرا سوچو دیرج رکھ کے سوچو اور بہادر ہو جاؤ اندر سے اور فوجی سلوشن ٹھیک نہیں ہے ابھی میں نے دیکھا کہ یہاں زیادہ فوج آ رہے ہیں زیادہ فوج آئے زیادہ سی آر پی اف آئے کسی واقت تک یہ دبا سکتے ہیں کشمیر کو یہ پھر ابرے گا سب سے حرانی کی بات یہ ہے کہ سیف الدین سوز نے یہ بیان اپنی کتاب کو لانچ کرنے سے ٹھیک پہلے دیا ہے اور یہ کتاب آج ہمارے پاس ہے میرے ہاتھ میں ہے اس کتاب کا نام ہے کشمیر گلمسز آف ہسٹری اینڈی سٹوری آف سٹرگل آپ اس کتاب کے کور پیج کو دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں آپ کو ڈل جھیل دکھائی دے گی اس میں ڈل جھیل کی بہت خوبصورت سی تصویر ہے دیکھنے میں یہ تصویر بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن اسی تصویر کے اوپر پاکستان کے پور ودیش منتری خرشید احمد کسوری کا ایک کوٹ چھاپا گیا ہے اور یہ کوٹ کہتا ہے اس کا مطلب ہے پاکستان کے پور ودیش منتری خرشید محمود کسوری نے سوز کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے سیف الدین سوز صحیح کہہ رہے ہیں ید کوئی وکلت نہیں ہے بھارت اور پاکستان کو آپس میں بات چیت کر کے ویوادت معاملوں پر بات کرنی چاہیے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کانگریس نیتا سیف الدین سوز پاکستان کے ایک پور ودیش منتری کی بات کو کتنا مہتو دیتے ہیں بھارت کا ایک نیتا کتاب لکھتا ہے کشمیر پر لیکن کتاب کے کور پر کوٹ چھپتا ہے پاکستان کے ایک پور ودیش منتری اسی کتاب کے پیج نمبر دو سو بارہ پر اگر آپ جائیں تو وہاں لکھا ہے مشرف had explained that if کشمیریز were given a chance to exercise their free will they would prefer to be independent in fact this assessment of مشرف seems to be correct even today یعنی جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا کہ اگر کشمیریوں کو ان کی اچھا پر چھوڑ دیا جائے ان کی بات سنی جائے تو وہ آزاد ہونا چاہیں گے آگے اسی پر سیف الدین سوز نے کہا ہے کہ مشرف کی بات آج بھی بلکل صحیح ہے جنرل مشرف کشمیر کی آزادی کو صحیح مانتے ہیں اور سیف الدین سوز مشرف کا سمرتن کرتے ہیں یہ بہت دکھ کی بات ہے اور حیرانی کی بھی بات ہے سیف الدین سوز نے جب کشمیر کی آزادی کا سمرتن کیا تب بھی انہوں نے اپنے بیان میں اپنی کتاب کا ذکر کیا اس بیان سے ایسا لگتا ہے کہ سیف الدین سوز یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی کتاب کے کچھ ویوادت حصوں کو لیک کر کے اسے پہلے ہی لوگ پریہ بنا دے آج کل ہمارے دیش میں کتاب بیچنے کی ویدھی کیا ہے کتاب کو پرموٹ کرنے کی ویدھی کیا بن گئی ہے اس پر بھی آپ غور کیجئے پہلے کسی ویوادت وشہ پر کونٹروورشل سبجیکٹ پر کتاب لکھی جاتی ہے اس کتاب میں پاکستان جیسے شطرودیش کے نیتاؤں کی تعریف کی جاتی ہے اور پاکستان کے ایجنڈے کو پوری جگہ دی جاتی ہے اور اچھی بکری کے لیے کتاب میں کشمیر کا ایک چپٹر ہونا ضروری ہے آج کل اگر کتاب میں بھارت کی نیتیوں کی آلوچنا کی گئی ہو تو پھر اس پر ویواد ہونے کی گارنٹی ہے یہ آج کل اپنی کتاب کی زیادہ سے زیادہ کوپیز بیچنے کا فارمولا ہے جو کانگریس کے نیتا صحف الدین سوز نے بھی اپنایا ہے کچمیر گھاٹی سے آتنت بادیوں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے سرکشہ بلوں نے زبردست تیاری شروع کر دی سینوں اور سرکشہ بلوں کو اب این ایس جی کی طاقت بھی مل دیں امرنات یافرہ میں آتن بادی حملے کی آشنکاو کو دیکھتے ہوئے این ایس جی بھی کشمیر میں تینات ہو چکی آج سبہ ہی انتناگ میں سرکشہ بلوں نے ایک آپریشن کیا جس میں چار آتن بادیوں کو مار دیا گیا آپریشن کے دوران ایک پولیس کرمی بھی شہید ہوا ہے ساتھی ایک ناغرک کی بھی موت ہوئی ہے وہاں تین چار ٹیرریسٹ کی موجودگی کی خبر تھی اور اس میں ابھی تک تین باڈیز دکھ رہی ہیں ریٹریپ کر رہے ہیں ان باڈیز کو اور ایک پولیس مین بھی ریپورٹرلی مارٹیر ہوا ہے وہاں اور سیویلین دو جو گھر کے تھے وہ جکمی ہوئے ہیں جس میں سے ایک ہی شاید ڈیتھ ہو گئی لیکن کشمیر میں آتنگ بادیوں کے خلاف آپریشنز پر کانگریس کے ورش نیتا اور جمع کشمیر کے پور مکہ منتری گھلام نبی آزاد نے سوال کھڑے کیا یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ آنکھیں کتنے بچوں کی نکڑی یہ نہیں بتایا کتنے بچے آنکھوں سے محروم رہے یہ نہیں بتایا کہ سیویلین کتنے لوگ مارے گئے بی جے پی نے آج ایک پریس کانفرنس کر گھلام نبی آزاد کی نندہ کی اور کانگریس کے ادھیاکش راحل گانڈی سے اس پر جواب بانگا کانگریس پارٹی کے ورش نیتا گھلام نبی آزاد نے ایک انٹرویو دیا ہے کہ سینا کشمیر میں عام عوام کو ادھک مار رہی ہے آتنگ بادیوں کو نہیں یہ جو ان کی ٹپنی ہے یہ دربھاگی پون ہے شرمناک ہے اور گیر جمعہ دارنا ہے اچھا ہوگا راحل گانڈی اس کا جواب دے جمعہ کشمیر سے جڑے کانگریس پارٹی کے ایک اور ورشت میں تھا سیف الدین سوز کے بیان اور ان کی ایک کتاب بھی کانگریس کے لیے مصیبت بن گئی ہے سیف الدین سوز نے مچرف کے آزاد کشمیر کی سوچ کا سمرتن کیا ہے تاریخ میں نہیں جانا چاہے آج کے دن یہ کہنا چاہیے کشمیر کو ایک داخلی آزادی جس کو آپ کہیں گے مکمل اٹانیمی اپنے آئین ہندوستان کے آئینیں مل سکتی ہے پاکستان کے آئین میں ان دو خطوں کو مل سکتی ہے ان پانچوں خطوں کے درمیان بورڈر بلکل ختم ہو جائیں گے وہ کسی پرمیٹ پر چلیں گے مشرف کا فارمولہ نئے طریقے سے دیا جا سکتا ہے سیف الدین سوز کانگریس پارٹی کے ایک ورشت نیتا ہے وہ یو پی اے سرکار میں کینڈری منتری رہ چکے ہیں اور یہ انہوں نے کوئی آف تک کف ریمارک نہیں کہا ہے کتاب میں اپنی سوچی سمجھی ہوئی سوچ اور بیشلیشن کو پرستط کیا ہے کانگریس پارٹی نے غلام نبی آزاد کا سمرتن کیا ہے لیکن سیف الدین سوز کے بیان سے خود کو الگ کر لیا ہے شریخ غلام نبی آزاد نیتا پرتیپکش نے بھی یہی بات دوھرائی تھی ایک چنتہ جو اس دیش کے ہر ناغرک کو ہونی چاہیے کہ ہر بار جب کوئی ملیٹری ایکشن ہو تو اس میں منیمم سیویلین کیزویلٹیز ہوں اس میں گلت کیا ہے آتنک وادی اور ماں وادی مارے جائیں کسی نردوش کو اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے جمہو کاشمیر اس دیش کا ابھن انگ تھا ہے اور یگ یگانتہ تک رہے گا کتاب بیچنے کے لیے سستے ہتھکنڈے اپنانے والے کسی ویکتی کے دوارہ دیئے گئے کسی بیان سے یہ شاشوت سکتے بدلنے والا نہیں سیف الدین سوز کانگریس کے بڑے کت کے نیتا رہے ہیں وہ یو پی اے کی سرکار میں کندری منتری بھی رہ چکے ہیں ایسے میں صرف اپنی کتاب کو چرچا میں لانے کے لیے ان کا یہ بیان حیران کرنے والا ہے جب ان کی بیٹی کے اپھرم ہوا میں بریش منتری تھا اور چندشے کے پتھان میں تھی میری جمعید تھی تب میں اس کی حال دیکھتا تھا روز ہماری فرچ میں لیٹ کر روتا تھا میری بیٹی کو بچاؤ ہم نے پوری محنت کر کے اس بیٹی کو جے کے لیف انہی کے ہاتھوں سے اس کو بٹھوایا آٹو رکشا میں اور سائف الدین سوز کے گھر میں پہنچایا ہمیں تو بڑا دھنیواز دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑا گروہ ہے ہم ہندوستانی سب ایک ہیں یہ ساری باتیں بات ہی اس نے کہا ہی اب اتنے جلدی بدل گئے تو ان کے لیے ہم ایک ٹکٹ دے سکتے ہیں جس سے وہ پاکستان جا کر مشرف کا جو حل ہے اس کے اس حال میں سہنبوتی رکھ کر وہاں رہے ہیں جمعید کشمیر کے راججپال این این بہرا نے راجج میں راججپال شاسن لاغوں ہونے کے بعد حالاتوں پر چرچہ کے لیے آج ایک آل پارٹی میٹنگ بھی بلائی آتنگ بادی گھٹناوں کے بیچ راججپال سوارت بھی گھاٹی کے حالات کو بگاڑ رہے ہیں جمعید کشمیر کے پور مکھے منتری محبوبہ مفتی نے بنا نام لیے بی جے پی پر آروپ لگایا کہ کشمیر میں مسکولر پالیسی لاغو کی جا رہی ہے کیندری منتری ارون جیٹلی کے مطابق آتنگ بادیوں سے مقابلہ مسکولر پالیسی نہیں ہے کشمیر کو لے کر راججنیتک دلوں میں ایک بار پھر بحث شروع ہو گئی ہے کانگریسیوں کو نہیں پتا دیش کیا ہے بھارت ماتا کیا ہے جب جب کانگریس ستہ میں آئی کانگریس نے دیش کو لوٹا دیش کو برباد کیا اور جب جب ستہ سے باہر آئی پاکستان کے گنگان آتنگ وادیوں کے گنگان الگا وادیوں کے گنگان پتھر بازوں کے گنگان کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے دیش کا ہر آدمی یہ بات مانتا ہے کانگریس پارٹی مانتی ہے دیش کے تمام راجنیتک دل مانتے ہیں اس لیے اس طریقے کا کوئی مطلب نکالنا بلکل غلط ہوگا آجادی اگر بھارت سے ہے نو آجادی اگر فائننسل ہے آجادی اگر گھومنے پھرنے کی ہے آجادی اگر ویتی سنسطانوں کو جھٹانے کی ہے آجادی اگر اپنے راج میں اپنی سرکار کو اور ایفیکٹیو طریقے چلانے کی ہے یس بٹ ہندوستان سے الگ ہونے کی آجادی نہیں ہے سیفو دن سوچ کی یہ خبر یا بیان نشط روح سے کانگریس کے چنتن کو بھی پرگر کرتا ہے جو بہت ہی دکھت ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کو بھارت سے کوئی آلگ نہیں کر سکتا بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کانگریس پارٹی یہ مانتی ہے کہ کشمیر بھارت کا ابھین انگ ہے تب سیفو دن سوچ اپنے بیانوں کے بعد بھی کانگریس پارٹی میں کیوں ہیں دلی سے وشال پانڈے اور یشو شکا کے ساتھ پیرو رپورٹ کیا بھارتی میڈیا کو ہندو مسلم انگل سے خبریں دکھانے کا چسکہ ہے شوک ہے آپ پچھلے دو دنوں سے لکھنو میں پاسپورٹ بنوانے کو لے کر ہوئے ایک ویواد کے بارے میں سن رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے لکھنو سے یہ خبر آئی کہ ایک دمپتی کو اس لیے پاسپورٹ نہیں دیا گیا کیونکہ محلہ ہندو تھی اور اس کا پتی مسلم تھا اس معاملے پر آپ نے دیش بھر کے الگ الگ نیوز چینلز پر تمام طرح کی بحث اب تک دیکھ لی ہوں گی لیکن کیا آپ کو اس خبر کی سچائی پتا ہے کیا آپ کو یہ پتا چل پایا کہ اصل میں ویواد کی اصلی وجہ کیا تھی اور اس محلہ اور اس کے پتی کو پاسپورٹ کیوں نہیں جاری کیا جا رہا تھا ہم جانتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب آپ کو نہیں ملے ہوں گے کیونکہ ان سوالوں کا جواب کھوجنے کے لیے کسی بھی میڈیا سنستان نے کوئی محنت کی ہی نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سوالوں کا جواب کچھ پترکاروں کو پتا بھی ہو لیکن وہ جان بوجھ کر آپ کو بتائیں گے نہیں کیونکہ اس خبر میں ہندو مسلم کا تڑکہ ہے اور بھارتی میڈیا کے ہاتھ میں ایسے مددے کبھی کبھاری لگتے ہیں اور جب یہ سب مددے ہاتھ میں آتے ہیں تو انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیا جاتا ہے ہم آپ کو یہ پورا معاملہ آج سمجھائیں گے اور اس خبر کی سچائی بھی بتائیں گے جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کیسے معاملے کو توڑ مرود کر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور وہ سوال ہی ہے کیا آپ نے کبھی پاسپورٹ بنوایا ہے اگر آپ نے بنوایا ہوگا تو آپ کو یہ بات ضرور پتا ہوگی کہ پاسپورٹ بنوانے میں بہت ساری اپچارکتائیں اور پیپر ورک کرنا ہوتا ہے پاسپورٹ کے فارم پر ایک کولم ہوتا ہے جس میں سوال پوچھا جاتا ہے کیا آپ نے کبھی اپنا نام بدلا ہے اگر آپ نے کبھی اپنا نام بدلا ہو تو جواب ہاں ہوگا اور اگر آپ نے کبھی اپنا نام نہیں بدلا تو جواب نہ ہوگا یہاں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ پاسپورٹ بنواتے سمیں آپ کو صحیح جانکاری دینی ہوتی ہے اور اگر آپ کی جانکاری غلط پائی جاتی ہے تو پھر آپ سے اس کے بارے میں بھی سوال ضرور پوچھے جائیں گے لکھناؤ میں ہوئے پاسپورٹ ویواد میں بھی یہی ہوا ہے تنوی سیٹھ نام کی ایک مہلہ نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے آویدن دیا جبکہ ان کے پتی انس صدقی کا پاسپورٹ ری ایشو ہونا تھا تنوی نے پاسپورٹ فارم میں جانکاری دی کہ انہوں نے اپنا نام کبھی نہیں بدلا لیکن جب فارم کے ساتھ دیئے گئے دستاویزوں کی جانچ کی گئی تو اس میں ایک نکاح نامہ بھی تھا اور اس نکاح نامے میں تنوی سیٹھ کا نام شادیہ انس لکھا ہوا تھا یعنی تنوی سیٹھ نے غلط فارم بھرا پاسپورٹ آفیس کے عدیقاری وکاس مشرا نے اسی بات پر تنوی سے سوال پوچھے اور ان سے صفائی مانگی لیکن تنوی سیٹھ کے مطابق وکاس مشرا نے ان کے دوسرے دھرم میں شادی کرنے پر سوال اٹھائے تھے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی یہی نہیں تنوی سیٹھ کے مطابق ان کے پتی سے یہ کہا گیا کہ اگر انہیں اپنا پاسپورٹ بنوانا ہے تو انہیں ہندو ریتی ریوازوں کے مطابق پھیرے لینے ہوں گے ویوا کرنا پڑے گا اور منطر بھی پڑھنے ہوں گے اس کے بعد تنوی نے اس کی شکایت ٹویٹر کے ذریعے ودیش منطری سوشما سوراج سے کی اور سوشما سوراج کے دخل کے بعد پاسپورٹ دفتر کے عدیقاری وکاس مشرا کا ٹرانسور کر دیا گیا انہیں کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا اور پھر بینہ پولیس ویریفکیشن کیے تورنت تنوی سیٹھ اور ان کے پتی کو پاسپورٹ جاری کر دیا گیا سب سے پہلے آپ تنوی سیٹھ کے عاروپ اور پاسپورٹ دفتر کے عدیقاری وکاس مشرا کی صفحہ ہی سنیے جیسی میرے دوکیمنٹس دیکھے انہوں نے ان کا فرس سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ آپ کا تو پاسپورٹ بن نہیں پائے گا کیونکہ آپ نے ایک مسلمان سے شادی کی اور آپ نے اپنا نام نہیں چینج کیا ہے تو میں نے بولا میں اگر اپنا نام چینج کروں یا نہ کروں that is my choice بولا نہیں یہ ہر لیڈی کی جوٹی ہوتی ہے کہ جب اس کی شادی ہو جائے تو اس کو اپنا نام چینج کرنا ہی پڑے گا کولم میں ہم نے صرف ان سے یہی پوچھا کہ یہ نام ہے اور ہم کو نکانامہ میں دکھا رہی ہیں کہ آپ کا نام شادی آنس ہے تو آپ اس نام کو ایک فائل میں انڈورس کرا لیجئے جس کے لئے انہوں نے منع کر دیا اگر وہ کنسنٹ دے دیتی کہ ہاں نام انڈورس کرا دیتی تو ہم ایک سیکشن میں بیت دیتے اور ایک سیکشن سپلی ڈیٹا موڈیفیکیشن وہ انتے کرا دیتی وہ نہیں کرا رہی کیوں نہیں کرا رہی ہے وہ وربل ایکسچینج چل رہا تھا وہ میرے بیچ میں وہ بہت ہی اٹاکنگ приготов ہے وہ اپنے ہانڈ جسٹرز .... کرا رہے تھے اور بہت لاؤٹلی بول رہے تھے سب لوگ سن سکتے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ and what was shirt more shocking Was that my husband's passport was also put on hold and and he was told that you can't get a passport mate because your تنوی Schmidt or bon and if you want to get a passport made then what you'll have to do is پڑتا ہے کہ کون بیکتی نام بجل کر کے تو نہیں لے پا رہا اور ہمارے پاس پورا جب ایک ڈاکومنٹری پروف ہے تو ہم اس کو اگنور کیسے کر دیں اگر ہم اس طرح سے کام کرنے لگیں گے تو کل کو کل کو کوئی بھی بیکتی آگر کسی بھی نام سے پاسپورٹ بنوا کر لے جا کر کے جائے گے تو کیا یہ دیش کے سرکچہ کے ساتھ خلواڑا نہیں ہوگا دوسرا آپ سمپل سے بت سوچئے یہ اتنی اور نام اگر شپا رہی تھی تو نام انہوں نے پاسپورٹ بانتا ہے پولیس ریپورٹ کے آدھار پر جدی آپ اپنا ایڈرس چھپا کر کے اگر ہم یہاں پر رہتے ہیں اور ہماری آپ اور ہم بینگلور کا پتہ دے رہی ہے تو ہماری ریپورٹ تو کبھی سہی نہیں لگے گی ہزبین کو بولا کہ آپ کو فیرے لینے پڑیں گے گاؤتر منت پڑنا پڑے گا یا پھر تنوی کو آپ اپنے ڈیوبار تشکم سہر کچھا بی enfim میں انتر دھرمی پر جات رہا ہے ہم تو سب کے ساتھ بیٹھ گا ستھانا کھاتے ہیں ہم لوگ کبھی کسی ترگیز ہماری ٹیبل میں سارے ترگیے کہ لوگ سب بیٹھ کے کھاتے ہیں کہیں پر کسی کو کوئی شکرات نہیں ہے ان کو کوپریٹ کیا تورہ تو ابجکشن نہیں لگا کہ اپنے ہائر آفیسر کے پاس فائل ان کے اسکلیٹ کر دیں کہ آپ وہاں پر جائیے اپنی بات کو رکھئے یادی وہ آپ کے بات سے سنتوشت ہو جائیں گے وہ فائل ہمارے پاس بھیج دیں گے اور ہم اس کے آدھار پر بسی جلنے لیں یعنی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اپنا نام وہ سادیا نہیں دکھانا چاہتی ہیں کہیں وہ اپنا نام تنوی سیٹھ ہی دکھانا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں یعنی چاہتی ہیں ہمارے یہ تیمیں کہ یادی have you ever changed your name تو اگر آپ نے نام بدلہ ہے تو آپ کو یسی ہی جواب دینا چاہیے یعنی تنوی سیٹھ نے پورے دیش کو یہ دکھا دیا کہ آسانی سے پاسپورٹ حاصل کرنے کی ویدھی کیا ہے آپ لوگ لائن میں لگے رہیے آپ لوگ انتظار کیجئے لیکن ان لوگوں کو پتا ہے کہ پاسپورٹ کیسے بنوانا ہے جلدی سے جلدی اور وہ بھی ایسے کہ وہ پورے میڈیا میں پورے دیش میں چھا جائیں اور پورا دیش ان پر ترس بھی کھائے ایمرجنسی کی ستھی کے لیے بھارتی ویدیش منترالہ کی تدکال پاسپورٹ سیوہ بھی ہوتی ہے جس میں ترنت آپ کو پاسپورٹ جاری ہو سکتا ہے اس سیوہ میں پولیس ویریفیکیشن بعد میں ہوتی ہے لیکن ساماننے پریستیتیوں میں پاسپورٹ جاری کرنے کے لیے پولیس ویریفیکیشن ضروری ہوتا ہے تنوی سیٹھ کے اس معاملے نے اتنا طول پکڑا کہ ترنت اس عدکاری کے خلاف کارروائی ہو گئی جبکہ وہ عدکاری اپنا کام بلکل ٹھیک سے کر رہا تھا اپنا فرض نبا رہا تھا اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا پاسپورٹ فارم میں بھری گئی جانکاریوں کا ویریفیکیشن کر رہا تھا جو کی اس کا کام ہے وکاس مشرا پر گمبیر آروپ لگے ہیں اور ان آروپوں کی جانچ بھی ہونی چاہیے لیکن یہ بات بھی نکل کر سامنے آئی ہے کہ یہ دونوں پتی پتنی اتر پردیش کے نویڈا میں رہتے تھے اور اگر یہ نویڈا میں رہتے ہیں تو پھر انہوں نے لخنو سے پاسپورٹ بنوانے کے لیے آویدن کیوں دیا یہ سوال جب تنوی سیٹھ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پتی لخنو میں ہی رہتے ہیں اور یہی سے ورک فروم ہوم کرتے ہیں جبکہ تنوی کی ماں کا کچھ اور ہی کہنا ہے تنویڈا میں یہ ورک فروم ہوم کرتے ہیں ان کا آفیس وہاں پہ ہے پڑھ یہ زیتے ہی ہی پہ ہی ان کا ورک فروم ہوم کا آپشن ملا ہوا ہے تین چار کمپنیاں اس نے چینج کی ہیں کانورجز میں اور اب اس سمیں بہت اچھی پوسٹ پہ اس نے گریجویشن بھی کیا اور اس مقام پہ دونوں جانے پہنچے ہیں آج کی لیٹ میں بچہ بھی ان کا اچھے سکول میں ریان پبلک سکول میں خود سے ان لوگوں نے سربائیو کیا ہے ہم نے کسی طریقے کی کوئی مدد نہیں کی کیونکہ میرے فیملی نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا تھا تو ہم لوگ کی طرف سے کوئی دونوں ہزبین وائیف اچھے سلائیت میں دو تین بار ان کے دلی بھی جا کے رہے چکے ہیں بہت اچھی طریقے سے ان لوگ کے گھر میں فیملی بہت ایسا نہیں لگتا ہے اس کا ہزبین بھی بہت زیادہ سممان کرتا ہے میرا اور میں دو تین بار گئی ہوں جب بچی پیدا ہوئی تب گئی تھی اور اس کے بعد بھی لگ بھگ ہر سال بچی کے پچھلے سال سترہ دسمبر کو جنم دن ہوتا ہے اس میں بھی گئی تھی اس پورے ویواد کا اثر یہ ہوا کہ تنوی سیٹھ اور ان کے پتی کو ترنت پاسپورٹ جاری کر دیا گیا سرکار کے اوپر دپارٹمنٹ کے اوپر اتنا دباؤ بنا دیا گیا میڈیا میں زبردست ریپورٹنگ کی گئی دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ پاسپورٹ جاری کرنا ہی پڑا سرکاری افسر در گئے لکھنو کے پاسپورٹ دفتر نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے تنوی اور ان کے پتی سے مافی بھی مانگ لی اب ہم یہاں ایک بات صاف کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وکاس مشرا نے تنوی اور ان کے پتی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہے اور انہیں دھرم کے آدھار پر پرتاڑت کیا ہے تو ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہونے ہی چاہیے یہ ہم کہہ رہے ہیں لیکن اگر وکاس مشرا سچ بول رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف میڈیا ٹرائل کیوں کیا گیا ویسے یہ پہلی بار نہیں ہے جب بھارتی میڈیا نے کسی ماملے کا اس طرح سے ٹرائل کیا ہو اس سے پہلے بھی بہت بار ایسا ہو چکا ہے اور آپ کو ہم یاد دے لانا چاہیں گے 2015 میں آپ کو یاد ہوگا ممبئی میں مصبا قادری کا ماملہ آپ کو یاد ہوگا تب یہ خبر دکھائی گئی تھی کہ مصبا قادری نام کی ایک محلہ کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نے مسلمان ہونے کی وجہ سے فلیٹ نہیں دیا میڈیا نے مصبا قادری کو پیڑت بتایا جبکہ بعد میں ایک خبر بلکل جھوٹ ہی پائی گئی مصبا قادری ایک وکٹم کی طرح اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی جیسے ان کے ساتھ بہت نائنصافی ہوئی ہے اسی طرح اکٹوبر 2016 میں ممبئی سے ہی ایک اور معاملہ سامنے آیا تھا جس میں برون کشپ نام کے ایک فلم ایگزیکٹیو نے ایک آٹو والے پر مارپیٹ کا عروپ لگایا اور کہا کہ اس کے ساتھ یہ کہہ کر مارپیٹ کی گئی ہے کہ ان کے پاس گائے کے چمڑے سے بنا ہوا بیگ ہے لیکن بعد میں یہ خبر پوری طرح سے جھوٹی ثابت ہوئی اور ممبئی پولیس نے برون کشپ کو گرفتار بھی کر لیا تھا اسی طرح سے پچھلے ورش جون میں دلی سے بلکوڑ جانے والی ایک ٹرین میں ایک مسلم یوک کی ہتیا ہو گئی تھی میڈیا ریپورٹس میں ویواد کی وجہ بیف کو بتائے گیا اور یہ بھی بتائے گیا کیونکہ وہ ایک خاص سمپردائے سے تھا اس لیے اس کے ساتھ مارپیٹ ہوئی اور ہتیا ہوئی جبکہ سچ یہ تھا کہ اصل میں جھگڑا ٹرین میں سیٹ کو لے کر ہوا تھا ہمارے دیش میں ایسے لوگوں اور میڈیا کرمیوں کی کمی نہیں ہے جو ہر خبر میں ہندو مسلم اینگل کھوج لیتے ہیں پچھلے کچھ وقت میں آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے دیش میں جب بھی کوئی ہتیا ہوتی ہے تو اس میں اپنے حساب سے ایک نیا جاتی کا یا دھرم کا انگل تلاش لیا جاتا ہے سب سے پہلے مرنے والے کا دھرم اور جاتی چیک کی جاتی ہے اگر پیڑت مسلم یا دلت نکل آئے یا مائنورٹی کا نکل آئے تو ہمارے دیش کے میڈیا کا ایک ورگ اور ہمارے دیش کے بہت سارے پردرشنکاری کسی کے ہتیا ہوئی ہے نہ ہی کسی کی موت لیکن اس کے باوجود ہمارے دیش کے اسینشیل بدی جیویوں نے اس مدے کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا جیسے سوادشت کھانا بنانے کے لیے اچھے مسالوں کی ضرورت ہوتی ہے آج کل میڈیا کے ایک ورگ کو اچھی خبر بنانے کے لیے بھی کچھ مسالوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ان مسالوں کا نام ہے دلت الپسنکھک بیف گورکشک اور بھی بہت سارے مسالے ہیں اور اس خبر میں الپسنکھک نام کا مسالہ موجود تھا جس کا فائدہ دیش کے میڈیا نے اٹھایا اور شادی آنس عرف تنوی سیٹ اور ان کے پتی نے بھی اس پورے ماحول کا اس مسالے کا پورا فائدہ اٹھایا اور ترنت اپنا پاسپورٹ بنوا لیا لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اپنے پاسپورٹ کے فارم میں غلط جانکاری دی تھی اور اب دیکھتے ہیں کی آج کی اتحاس میں کیا لکھا ہے سوار منڈل میں پرتوی اور سبھی گرہ سوریہ کی پرکرمہ کرتے ہیں اپنی اس تھیوری کے لیے ورش 1633 میں آج ہی کے دن اٹیلین ایسٹرونومر گیلیلیو گیلیلی کو رومن کیاٹھلک چرچ کی نیائک ویوستہ نے سازہ سنائی تھی جس کے بعد انہیں اپنے ہی گھر میں جیون بھر کے لیے نظر بند کر دیا گیا تھا گیلیلیو کی یہ تھیوری کافی سمیں تک ویبادوں میں رہی اس دور میں زیادہ تر دارشنک اور کھگول شاستری جیو سینٹریزم کی تھیوری کو مانتے تھے جس میں ہی کہا جاتا تھا کہ برامانڈ کے کیندر میں سوریہ نہیں بلکہ پرتوی ہے اور سوریہ کے ساتھ باقی کے گرہ پرتوی کی پرکرمہ کرتے ہیں یعنی گیلیلیو کو سچ بولنے کی سزا بھگتنی پڑی بیسے آج کے دور میں بھی سچ بولنے کے لیے کئی لوگوں کو سزا بھگتنی پڑتی ہے ورس دوہزار نو میں آج ہی کے دن ایسٹمن کوڈے کمپنی نے کوڈا کروم کلر فلم کی بکری بند کرنے کی گھوشنا کی تھی انیس سو پینتیس سے لگاتار چوہتر ورشوں تک پروفیشنل کلر فوٹوگرفی کے لیے اس فلم کا استعمال کیا گیا ڈیجیٹل فوٹوگرفی کے آنے سے کوڈا کروم کلر فلم آؤٹڈیٹڈ ہو گئی اور انت میں اس کا نرمان بند کر دیا گیا اٹھارہ سو باتیس میں آج امریکی عوشکارک اور ڈاکٹر جان ہاؤ نے پن بنانے والی مشین کا پیٹنٹ کرائے تھا اس سمیں پن کو صرف مینولی یعنی ہاتھ سے ہی بنایا جا سکتا تھا جس میں ایک سیدھی پن بنانے کے لیے اٹھارہ الگ الگ چرن ہوتے تھے اس کے بعد اٹھارہ سو پینتیس میں ہاؤ مینوفیکچرنگ کمپنی بنی جو ہر روز قریب ستر ہزار پن بناتی تھی تو ڈینے میں آج اتنا ہی اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل رات نو بجے جب ہم آپ کو پورے ہفتے کے بہترین ڈینے ٹیس دکھائیں گے تب تک آپ خوش رہیے سرکشت رہیے اور اپنی صحت کا ہمیشہ خیال رکھئے نمازکر